جب کچھ نہ تھا تب بھی میرے پاک نبی کی نات پڑی جا رہی تھی صرف خدا تھا اور ذکر مصطفیٰ تھا جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی صرف خدا ہوگا اور ذکر مصطفیٰ ہوگا کیونکہ اللہ میرے نبی کی نات پڑتا ہے میرے نبی کا ذکر کرتا ہے پر وَاحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرْقَتُ وَائِنِ دربارِ رسالت کے پہلے شاعر صحابی رسول وَاحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرْقَتُ وَائِنِ اب کہتے ہیں قبلی والے میری آنکھ نے آب جیسا حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں وَاحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرْقَتُ وَعِنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَرْقِنْ نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرْرًا مِنْ قُلِّ عَيْبِنْ قَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَاتَ شَاؤ اب میں ناتِ رسول مقدون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں آستانہ علیہ بدر شیف سے منسلک آئے ہوئے ہمارے مہمان ناتخان جناب محمد وسیم اچرف صاحب کو اور گزارش یہ کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے علامت صاحب تشریف فرما ہے جلد ہی انشاءاللہ ان کا خطاب شروع ہوگا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دو تین شیر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالے نعرے حیدری نعرے تحقیم نعرے غوثیہ سلالہ علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ عقیع حبیب اللہ کوئی مثل نہیں ڈولڑ دی کوئی مثل نہیں ڈولڑ دی چپ کر محر علی اے تھے جانیوں بولڑ دی اے تھے جانیوں بولڑ دی کوئی ظلفہ چلے اچھلے کوئی ظلفہ چلے اچھلے سارا جگ بہوں سوڑا میرے مدنی تو اتھلے اتھلے سارا جگ بہوں سوڑا میرے آقا تو اتھلے اتھلے کوئی تارسو رنگیاں دے کوئی تارسو رنگیاں دے ایک خاجہ تیری نوکلی ایک خاجہ تیری نوکلی نہ لے تیرے آسنگیاں دے اوہ نالے تیرے آسنگیاں دے کوئی تارسو رنگیاں دے ایک خاجہ تیری نوکلی ایک خاجہ تیری نوکلی آہ ہال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے آل دل کس کو سنائے آپ کے موتیں ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے موتیں ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے موتیں ہوئے اور میں غلامِ مصطفیٰ ہے یہ میری پہچان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کل ستائے آپ کے موتیں ہوئے غم مجھے کیوں کل ستائے آپ کے موتیں ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے موتیں ہوئے اپنا جینہ اپنا ملینہ اپنا جینہ اپنا ملینہ ہم کہاں سرکار جائے آپ کے موتیں ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے موتیں ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے موتیں ہوئے کہاں سرکار جائے آپ کے موتیں ہوئے جائے آپ کے موتیں ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے موتیں ہوئے رہتا ہے کوئی کہتا ہے سر عش اولا رہتا ہے ہم فقیروں کا قیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے معبود کے جنووں میں چھپا رہتا ہے ہم فقیروں کا قیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے معبود کے جنووں میں چھپا رہتا ہے اب معبود کے جنووں کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں آستانہ علیہ بدر شیف سے آئے ہوئے ناد خان مہمان ناد خان جناب بہترم محمد خالد بڑی صاحب کو جو آئے اور مختصر وقت میں تین اشار میں سرکار کی برگاہ میں حاضری لگوا ہے نعرہ تکبیر بلاند آواز سے نعرہ کا جواب دیں علامہ صاحب تشریف لارے ہیں اس کی آپ کا زور بن جانا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالب نعرہ رسالب نعرہ حیتری نعرہ تاکی نعرہ غوثیہ درود پاک پڑھت مامی باب صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ رسول اللہ اللہ و سلم علیک یا حبیب اللہ 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 قبلہ حاج جمشہ صاحب نے ایک شیر تھے درخواست کی تیسے دننو علامہ اکبال دیکھو شیر پھڑ گئے نا دو تین اشار ناتے پاک دے ہاں ہیرا نکل سکام دے جلوائے دانش فرم ہیرا نکل سکام مجھے جلوائے دانش فرم جلوائے سرم سرم ہے میری آنکھ کا حاک مدین او نجر سرم ہے میری آنکھ کا حاک مدین او نجر سرم ہے میری آنکھ کا حاک مدین او نجر سرم ہے میری آنکھ کا حاک مدین او نجر سرم ہے میری آنکھ کا حاک مدین elin آنکھ نجر نہ خوب آنکھ مدین پا پانا پھولے کے آنا بشری دے جاننمال جان لے آپ پانا پھولے کے آنا بشری دے جاننمال جان لے آپ علف دے مکتے میم داگوں گٹے عاشقہ میں پہچان لے آپ پانا پھولے کے آنا بشری دے پانا پھولے کے آنا بشری دے اور لوکی کے دے عرش بری تے بڑھ مہمان اجد آیا لوکی کے دے عرش بری تے بڑھ مہمان اجد آیا کون مہمان تے کی مہمانی کون مہمان تے کی مہمانی کون بلا سمجھاوے گھر والا گھر اپنے آیا لوکی کے دے گھر والا گھر اپنے آیا لوکی کے دے عرش بری تے کی مہمان تے کی مہمانت